الیکٹرونز آر دی ایکسٹران نیوکلئر سب اٹامک پارٹیکل ادر دین الیکٹرون آل آر انٹران نیوکلئر تمام ترکیہ ہیں انٹران نیوکلئر سب اٹامک پارٹیکلز ہوتی ہیں جنہیں بولتے ہیں نیوکلئونز موسیقی ہلو اسلام علیکم آہ کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گی آپ لوگوں کی زندگی اچھی ہوگی اوپر سبھی سوپر ہوگی سوپر سبیڈ اوپر ہوگی آہ ہم چونکہ آہ اٹامک سٹرکچر کو چپٹر نمبر ٹو فرسٹی کو سٹار کر چکے ہیں آہ فیزیکل کمیسٹری پارٹ ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج آہ دی ٹائپس آف سب اٹامک پارٹیکلز آن دی بیسز آپ لوکیشن کہاں پر وہ موجود ہے پوزیشن کہاں پر ہیں کہاں پر پائے جا رہی ہیں دیکھیں بھئی آہ پوزیشن کی بنیاد پر اگر ہم دیکھی اٹم کے دو حصے تھے ہیں پچھلے لیکچر میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیا کا تو قائلی اسی پلیلسٹ میں میرے پاس موجود ہیں اٹامک سٹرکچر کا پہلا لیکچر اور اس میں میں نے پور اٹم کی ایک بریف لیکچر دی ہے اوہرال ڈسکرپشن ریگارڈنگ دی سٹرکچر آف اٹم وہاں سے چیک کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لٹ سپوز ہمارے پاس یہ ایک اٹم ہے اور اٹم دو ایسو پر مشمل ہوتا ہے ایک سنٹرل باڈی جس پر پوزیشن شارج ہوتی ہے اور دوسرے ہمارے پاس ہوتی ہے دی ایکسٹرنل پارٹ ادر دن نیوکلیس اسے ہم بولتے ہیں ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ کیا کہتے ہیں بھائیا ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ جہاں پر کیا موجود ہوتے ہیں الیکٹرون موجود ہوتے ہیں بھالا وہاں تا میں یہ تا نیوکلیر پارٹ this was the نیوکلیر پارٹ of اٹم this is called نیوکلیر پارٹ and this part is called یہ جب کہ بس نیوکلیس سے باہر اور آخری شل کے اندر جو عصہ ہے اسے ہم بولتے ہیں ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ اچھا ان دونوں پوزیشنز کی بنیاد پر ہم ایسا بیٹامک پارٹیکل کو پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر وہ نیوکلیس کے اندر ہے تو اسے بولتے ہیں انٹرانیوکلیر اور اگر نیوکلیس سے باہر ہے تو اسے ہم بولتے ہیں ایکسٹرا نیوکلیر سب اٹامک پارٹیکل سو لیٹس ڈیفائن دی انٹرانیوکلیر سب اٹامک پارٹیکل لکھ لیں سب اٹائام پارٹیکلن سو لیٹس سپ اٹامک پارٹیکلن پارٹیکلن کے سenson کانترانیوکلیر پارٹیکل نیوکلیر کانترانیو prodât جویر کانترانیوکل which are present inside the nucleus inside the nucleus it's called as is called as intra-nuclear sub-atomic particles intranuclear sub-atomic particles ایسے sub-atomic particles ایسے sub-atomic particles of an atom which are present inside the nucleus جو nucleus کے اندر پائی جا رہی ہوں is called as intra-nuclear sub-atomic particles clear بیا intra-nuclear sub-atomic particles intra سے مراد ہے کہ اندر intra سے مراد ہے inside کیا اندر اور ایکسٹر سے مراد ہے outside ایکسٹر سے کیا مراد ہے outside if the sub-atomic particle is present inside the nucleus we are calling it as what intra-nuclear sub-atomic particles and if the sub-atomic particle is present outside the nucleus it's called as extra-nuclear sub-atomic particles so in intra-nuclear sub-atomic particles we call them also as nucleons انہیں ہم کیا بولتے ہیں بیا nucleons بھی بولتے ہیں students کہا کہتے ہیں ہم اسے we call them as a nucleons nucleons آپ لوگ جانتے ہو biology میں بھی آپ لوگوں نے یہ terminology پڑھی ہوگی اور یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو focus کروا رہا ہوں nucleons سے مراد ہے ایسے تمام تر particles ایسے تمام تر species جو nucleus کے اندر موجود ہو انہیں بولتے ہیں nucleons تو ایسے sub-atomic particles جو nucleus کے اندر ہیں انہیں nucleons کہہ سکتے ہیں yes of course so the example of nucleons are the intra-nuclear sub-atomic particles are the examples are the examples are all the sub-atomic particles all the sub-atomic particles accept accept electron electrons کی علاوہ ایک ایتم کے اندر میں نے لوگوں کو بتایا کہ there are more than hundred sub-atomic particles more than hundred types of sub-atomic particles i have discussed before in the next lecture in previous lecture but today i am saying that all the sub-atomic particles accept سوائے کس کے electrons کے electrons کے علاوہ جتنے بھی sub-atomic particle ہیں انہیں بولتے ہیں intra-nuclear sub-atomic particles clear ہوگی بات electrons جو ہے electrons is not the intra-nuclear that is present outside so let's move toward the extra-nuclear sub-atomic particle extra-nuclear sub-atomic particle کیا ہوتی ہم لکھ لیں T sub-atomic sub-atomic particles The subatomic particles of an atom which are present outside the nucleus outside the nucleus of an atom جو ایک ایٹم کے نیوکلیس کے باہر پائی جا رہی ہوں ایک ایٹم کے نیوکلیس کے باہر پائی جاتی ہوں ایسے subatomic particles کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرا بیرونی نیوکلیر نیوکلیس والی subatomic particles تو ہم بولیں گے نیوکلیس سے باہر پائی جانے والی particle کو ہم کیا بولتے ہیں ایکسٹرا نیوکلیر subatomic particles تو دہ ایکسٹرا نیوکلیر subatomic particles is the only one صرف ایک قسم ہے وہ کیا ہے electrons the example is what the example is just electrons 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 are the extra nuclear subatomic particles other than electrons all are intra nuclear تمام ترکیہ ہیں intra nuclear subatomic particles ہوتی ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں nucleons so the nucleons are proton, neutron, neutrino, positino anti-neutino, anti-position holons, bosons anti-bosons quartz these all are the part of intra nuclear subatomic particle because they are present inside the nucleus that was all about the types of subatomic particle on the basis of location in next lecture inshallah we will discuss about the fundamental particle and non-fundamental particle and why the electron proton, proton and neutron are called as fundamental particle what is the reason we will discuss in next lecture تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ لخدائے پامان